آخر کار ایمازون اپنی ویب سرویسز کے ساتھ پاکستان پہنچ گیا ایمازون ڈیٹا سرویسز پاکستان پرائیوٹ لیمیٹڈ کے نام سے ریجسٹریشن کے بعد اب ایمازون ویب سرویسز کی کلاود کمپیوٹنگ کے لیے ٹیم بنا رہا ہے ایسا کرنے کی ضرورت اسے اس لیے پیش آئی جب ایمازون کو پاکستان میں اپنا دفتر بنانے کے لیے دو ہفتے بعد ہی پاکستان اور امریکہ کے کچھ حصوں میں سرویسز دینے میں مشکلات کا سامنا ہوا ایس ای پی سی کے ریکارڈ کے مطابق پول انڈریو میک فرسن ایمازون کے پاکستان میں سی ای او کے فرائز نبھا رہی ہیں جبکہ شویب منیر نامی پاکستانی ایمازون کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہی ہیں ایمازون کے ایک ترجمان نے بتایا کہ اس وقت ایمازون پاکستان کے لیے عوامی پالیسی کے ماہر کی تلاش میں ہے جس میں ایمازون ویب سرویسز کلاوڈ کمپیوٹنگ کو اپنانے کی ہدایت کی گئی ہے اس کام کے لیے کلاوڈ کی ریگولارٹی اور سیاسی بندشوں کے خاتمے کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس کام میں ماہر ہوں چھوٹی مارکٹس میں داخل ہونے کے دوران یہ ٹکنالوجی کمپنیوں کے درمیان ایک عام نکتہ نظر ہے بائٹنز نے جون میں حسن ارشاد کو عوامی ٹیلیویجن کے سربراہ کی حیثیت سے ٹک ٹاک ایپ پر پابندی روکنے کے لیے عوامی پالیسی کے سربراہ کی حیثیت سے ملازمت دی تھی سٹیٹ پینک پاکستان، آئی ٹی گوورننس اور مالیاتی اداروں میں رسک مانیشمنٹ کے بارے میں فریمورک اور ویب سرویسز کی کلاوڈ کمپیوٹنگ تیکنالوجی کی اجازت اسی شرط پر دیتا ہے کہ سرویس پروائیڈر مقامی سطح پر اپنے دفاتر اور کلاوڈ سرور قائم کرے پاکستان کے ای کامرس پالیسی فریمورک کے مطابق وزارتی انفرمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی معاصلات پاکستان کی پہلی کلاوڈ پالیسی تشکیل دینے کے عمل میں ہیں جبکہ ڈرافٹ، ڈیٹا پروٹیکشن، آکٹ مشاورت کے ایک عالی مرحلے پر ہے یہ فریمورک ایمازون سے بھی تعلق رکھتا ہے جو ای کامرس میں ڈیٹا کے تحفظ سے متعلق امور کو حل کرتا ہے ایمازون ویب سرویسز کو پاکستان میں متعلقہ سرکاری محکموں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی امید ہے کیونکہ وہ ڈیجیٹل محشت سے متعلق پالیسیاں تیار کرتے اور اس پر نظر سانی کرتے ہیں چن میں کلاوڈ فورسٹ پالیسیاں، ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشنز، آؤٹسورسنگ، گائیڈ لائنز، سائبر سیکیورٹی پالیسیاں، ٹیکس پالیسی اور آلہ قواعد و زوابط شامل ہیں موسیقی